مصنوعی بارش کے مصبت اثرات لاہور میں سموگ میں کمی فضائی آلودگی میں دنیا بھر میں پہلے سے چھٹے نمبر پر چلا گیا ائر کوالٹی انڈیکس ایک سو نواسی ریکارڈ مصنوعی بارش کے لیے خصوصی جہازوں سے کیمیکل چھٹکا گیا بادلوں پر اٹھالیس فلیر چلائے گئے فضائی آلودگی میں کراچی دنیا بھر میں سر فہرست ایک یو آئی تین سو تیرہ تک پہنچ گیا دھاکا کا ائر کوالٹی انڈیکس دو سو چھوان ریکارڈ آلودہ ترین شہروں میں کولکتا کا تیسرا نمبر پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں میں دھن موٹروے ایم تھری فیسپور سے درجانہ تک بند کر دی گئی لاہور سے آلکوٹ موٹروے پر بھی شدید دھن کے باعث ہر قسم کی ٹرافک موطل موٹروے ایم فور عبدالحکیم سے پندی بھٹیاں اور موٹروے ایم فائیف شہر شاہ سے گودو تک بند ترجمان موٹروے پولیس کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے ہدایت برف باری سے نظار حسین، وادی ریلم میں آسمان سے گٹی، برف سے ہر طرف سفیدی چھا گئی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ابر رحمت، دالب اندین، کوئٹا، قلات اور چمن میں بادل برسنے سے جانے کی شدت میں اضافہ ہو گیا سپریم کورٹ کے حکم پر انتخابی شاڈیول کا اعلان سیاسی جماعت انتخابی اکھاڑے میں اترنے کے لیے تگار ایلیکشن کمیشن نے تگاریاں تیس کر دی آمیت اقابات سے مطالق اپنٹریبونلز بنانی کے لیے عدلیہ سے رجوع کرنے کا فیصلہ چاروں صوبائی ایلیکشن کمیشنرز کو ہنگاوی براسل ارسال مغبر کے پانچوں ہائی کورٹ کے چیف چیسے صاحبان سے رابطہ کیا جائے چیف چیسے صاحبان سے اپنے ٹریبونلز کے لیے تجاویز لی جائیں مغبر میں اپنے ٹریبونلز ہائی کورٹ کے جلجز پر مشتمل ہوں گے ٹریبونلز میں ریٹرننگ افسران کی فیصلوں کو چیلنج کیا جا سکے گا ایلیکشن کمیشن کا اعلامیاں صوبائی ایلیکشن کمیشنرز کو ہنگاوی بنیادوں پر ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت نگران وزیر فواد حسن فواد ورمشیر احال چیمہ کے خلاف درخواست ایلیکشن کمیشن نے نگران وزیراعظم انوار الحقاقر کو نوٹری زاری کر دیا نگران وفاقی وزراء پر ایلیکشن پر اثر انداز ہونے کا الزام ہے کیس سماد کے لیے مکہرت ایلیکشن کمیشن کیس کی سماد 19 دسمبر کو کرے گا پی ٹی آئی انٹرا پارٹی کیس کی سماد پیٹ کے روز ہوگی ایلیکشن کمیشن کی آئندہ ہفتے کیسز کی کاؤس لیس جاری چیئرمن بلاول پوٹوزادہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت ملک کا مسئلہ انتقام نہیں ہے اس وقت ملک کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کس کو جیل میں ڈالنا ہے کس کو کیا سزا دینی ہے اس وقت لوگوں کا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو روزگار کیسے ملے اس مہنگائی کے اس طوفان سے لوگوں کو نکالا کیسے جائے اس مہنگائی کے طوفان سے لوگوں کو ریلیف کیسے دیا جائے پیپلز پارٹی کا بین ازیر بھٹو کی برسی پر انتقام مہم شروع کرنے کا اعلان ستائیس دسمبر سے کمپین شروع ہوگی بلاول بھٹوزادہی ہر شہر میں جلسہ کریں گے کچھ پارٹیز کے بیانات میں انتقام کی سیاست نظر آ رہی ہے وہ پارٹی کہتی ہے ایٹرم بام اور سی پیک انہوں نے بنایا پیپلز پارٹی کی کارنامیں اپنے حصے میں ڈال کر مہم چلائی جا رہی ہے یہ غلط پروپیگنڈے کے ذریعہ عوام کو مرغلا رہے ہیں ہائی کورٹ پیٹیشن دائر کرنے والوں نے بھی الیکشن سے فرار کا بہانہ تلاش کیا مگر سپریم کورٹ نے اسے ناکام بنا دیا پی پی رہنمار شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس چاہتے ہیں الیکشن وقت پر ہوں اور سب کو لیول پلائنگ فیلڈ بلے شریر احمان ہمیں پنجاب میں لیول پلائنگ فیلڈ کا شکوا ہے شفاف الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے جو ترقی سن میں ہوئی اسے پورے پاکستان میں نانے کا وقت آ گیا شازیہ مری بوائی کارٹ نہیں کرتے لیکن ہماری یہ ضرور کہہ کہ ہم کوشش کرتے ہم نے سیمبل سے الیکشن لڑے انشاءاللہ تعالی ہر صورت الیکشن لڑیں گے اور آپ دیکھیں گے ہمارے ورکر سپورٹر آپ کو سب سے زیادہ اور موسٹ ایکٹیو لگیں گے تیاری ہومورک ہم نے کمپلیٹ کر دی ہیں لیکن لیول پلائنگ فیلڈ کا مطالبہ بہرہ رہے گا جتنے سخت سرکمسٹانسز میں ہم کمپین کر رہے ہیں اگر یہ سختی ہماری نور لیول پلائنگ فیلڈ ہو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہمارے پاس دو تر میجار اٹی آئی الیکشن کومیشن ہمیں لیول پلائنگ فیلڈ دے پی ٹی آئی الیکشن میں دو تہای ایک سریعت حاصل کرے گی توشہ خانہ کیس بوگس اور سیاسی انتقام ہے سابق چوئیمن کی فیملی پر مقدمات بنا کر جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے تاکہ کوئی کمپرمائز ہو سپریم کورٹ ہماری اپیلوں پر بھی فیصلے جلد کرے ہم کسی صورت الیکشن میں تاقید نہیں چاہتے فری اینڈ فیر انتخابات چاہتے ہیں چوئیمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر خان رابطے میرے اور لیڈی چل رہے ہیں جہاں پر سوٹ کرے گا انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا جہاں مجھے سوٹ نہیں کرے گا تو وہاں تو میں بات نہیں کروں گا اور کل جو فیصلہ ہوا یہ کینر قانون کے مطابق صحیح فیصلہ تھا کیونکہ الیکشن کمیشن کے رولز کے مطابق آر روز وہی چوز کرتے تھے تو اس سے پہلے سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا تھا کہ ہم اپنے ججز نہیں دے سکتے ہیں تو یہ ایک ایسے فسانہ بنا دیا اسے شکر ہے کہ کل کورٹس بیٹھیں اور رات و رات فیصلہ ہو گئے انہی تو الیکشن دکھائی نہیں دے رہا تھا کسی کو بھی زبردستی پارٹی میں نہیں لائے جا رہا شمولیت اختیار کرنے والے خود آئے ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے دوسری پارٹی سے رابطے جاری ہیں ہماری نئی پارٹی ہے لیکن پھر بھی الیکشن کے لیے تیار ہیں کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ انتخابات ہوں وفاق نے خیبر پختونخواہ کے دو سو عرب روپے روک رکھے ہیں نگران صوبائی حکومت کو وفاق سے حق مانگنا نہیں آتا جورمن پی ٹی آئر پارلیمنٹیریانز کی نیوز کانفرنس پرت ٹیسٹ کا چوتھا روز آسٹریلیا کی پوزیشن مضبوط آسٹریلیا نے دوسری اننگز میں چار وٹوں کے نقصان پر 186 رنز پنا لیے آسٹریلیا کو پاکستان کے خلاف 402 رنز کی برتری اوپنر اسمان خاجہ کی نیس سینچوری ڈیویڈ وارنر سیفر مانس لیبوشین دو سٹیو سمیت پنتالیس ٹریویس ہیڈ چودہ رنز بنا کر آؤٹ پاسچ بولر خورم شہزاد نے تین وکٹیں حاصل کی اس سے قبل پاکستانی تین پہلے اننگز میں دو سو اکتر رنز بنا کر آؤٹ نحت فلسطینیوں پر اسٹریل کی جاریت جاری جوالیہ اور خان یونس میں پینتیس مغربی کنارے میں دو فلسطینی شہید جونگ میں شہدہ کے تعداد 18925 ہو گئی اکیابن ہزار سے زائد زخمی رضا میں ہم ماز کے جنگجیوں کے سہونی فوج پر پھر جوابی وار اسرائیلی فوجی اڈے پر حملہ کر کے جنگی سازو سامان لوٹ لیا ایک سہونی فوجی بھی جہنم واسل الکسام بریگیڈ نے اسرائیل کے فوجی اڈے پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی ویڈیو میں جہرل دیکھ حملے کے دوران اسرائیلی فوج کی بیچارگی کو دیکھا جا سکتا ہے اماز اسرائیل جنگ بندی کے لیے قطر کی پھر کوششیں اسرائیلی حکام سے باتشیت میں فاری جنگ بندی کا مطالبہ نوروے میں ہونے والے ملاقات میں دونوں طرف سیر غمالیوں کی رہائی پر زور ہماز کے قید سے رہا ہونے والے اسرائیلی شہریوں کا تلبید میں احتجاجی مساہرہ حکومت سے ہماز کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کرنے کا مطالبہ کر دیا نیا معاہدہ نہ ہوا تو قیمت غصہ میں یہ غمال اسرائیلیوں کی جان کی صورت ادا کرنا پڑے گی مساہرین کا دو ٹوک موقف یہ غمال اسرائیلیوں کی رہائی جلد ہوگی ہماز سے بات رہی جاری ہے نیتن یاہو کی توفل تسلیہ سپین کے شہر بارسلونہ میں ہزاروں شہریوں کا مسلوم فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ اسرائیل کے خلاف نارے بازی غزہ میں عام قائم کرنے کا مطالبہ نیو یورک میں بھی غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف احتجاج سہولی بہ ظالم کے مظمت فلسطینیوں کے قتل عام کے خلاف نارے بازی غیر قانونی افغان برشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری گزشتہ روز ایک ہزار چیسو چونتیس افغان شہری اپنے وطن واپس چلے گئے پاکستان سے اب تک چار لاکھ پینتیس ہزار ایک سو باون غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کی وطن واپسی ہوئی غیر قانونی تارکین کی تلخم اور چمن بورڈر سے واپسی ہو رہی ہے